جی ناظرین جو نئی بنائی جا رہی ہیں لاہور کے بارے میں آپ نے ذکر کیا اور راولپنڈی کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ان کی ذرا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں بسکلی تو گیارہ نئی جنے بنی ہیں اور گیارہ کے علاوہ یہ دو نئی آ رہی ہیں جس کی گورنمنٹہ پنجاب نے منظوری دے دی ہے وزیراللہ صاحب نے اور جگہ بھی ہم نے ایکوائر کر لی ہے تقریباً چھے سو کے نال ہم نے راولپنڈی میں لی ہے چونترہ سائٹ پہ اور اسی طریقے سے چھے سو کنال لاہور میں گورنمنٹ میں ہمیں جگہ دی ہے جس پہ جس طریقے لاہور اور جس طریقے راولپنڈی بنے گی اور جیسے ہی یہ جیلیں بن جائیں گی دو دو ہزار امید ہے کہ آتھوریز کاموڈیشن کی بنے گی یہ جیلیں تو کافی حد تک اوورکراؤڈنگ ختم ہو جائے گی بلکل ٹھیک یہ بھی بتائیے گا مرزا صاحب جیسے کہ اڈیالا جیل جو ہے اس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسا سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے اکثر جو ہے جو ایسے لوگ جن کو عوام جانتی ہے عوام کی نظر میں ایک لیڈر ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ ڈی آئی جی ہیں اور یقینین آپ کی پرسنل لائف بھی ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اڈیالا جیل میں آتے ہیں سیاسی یعنی پولیٹیشنز کہہ سکتے ہیں تو آپ کی نظر میں کیسے کتنے لوگ ایسے گزرے کتنی تعداد میں گزرے نام بے شک آپ نہ لیجئے مناسب بھی نہیں تقریباً اگر تمام نہیں تو بہت زیادہ پولیٹیشنز جن سے ہیں وہ اڈیالا جیل میں رہے ہیں اور چونکہ وفاقی اپنی جیل نہیں ہے تو سارے وفاقی پریزنرز یہاں ہی آتے ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے کریمنل ہو تو اس وجہ سے بھی یہ جیل زیادہ مشہور ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک مسکنسپشن بھی بھائی جاتی ہے کہ شاید ذولفکار علی بھوٹو صاحب کو پھانسی اڈیالا جیل میں دی گئی تھی اور اس وجہ سے بھی یہ جیل بڑی مشہور ہوئی جبکہ اس وقت اڈیالا جیل کا تو وجود ہی نہیں تھا اور راول پر نہیں تھی کچھائریوں کے ساتھ وہاں انہیں ہنگ کیا گیا تھا اچھا آپ نے یہ کہا کہ بہت زیادہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ یہاں پر گزریں اچھا یہ بتائیے گا پولیٹیشنز جو بھی جرم کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا کس قسم کی کس نوعیت کے جرم تھے ان کے کرپشن یا کچھ اور یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے زیادہ پولیٹیکل ہوں گے یا کرپشن ہوں گے تو پھر ان کو بھی ٹریٹ آپ عام لوگوں کی طرح کرتے تھے یا تھوڑا ذرا وی آئی پی رکھتے تھے جیل رونز میں باقاعدہ پرویئن ہے کہ کچھ لوگ جو بیٹر ان کا سٹینڈرڈ لیونگ ہو باہر معاشرے میں وہ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں یا کورٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ آئی ایم اکسٹم ٹو بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ تو مجھے جیل کے اندر دوسرے لوگوں سے الادہ رکھا جائے اور بیٹر رکھا جائے جیل کے اندر بیٹر لیونگ کی پرویئن بھی ہے جسے ہم بی کلاس کہتے ہیں یا اے کلاس کہتے ہیں تو جنرلی ایسے لوگ کریمنل تو نہیں ہوتے ہیں انہوں نے کوئی کرائم دوکومیٹ نہیں کیا ہوتا تو انہیں پھر بی کلاس یا اے کلاس میں رکھتے ہیں سی کلاس کا بھی کوئی کنسپٹ ہے تمام عام لوگ پھر سی کلاس میں ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ناظرین جس طرح سے ہم ابھی دی آئی جی صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں مرزا شاہد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیلوں کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں اے کلاس بی کلاس اور سی کلاس تین کلاس ہوتی ہیں اے کلاس سب سے بہتر بی کلاس اس کے بعد اور سی کلاس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام عوام ہوتی ہیں مرزا شاہد سلیم صاحب مزید آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ غیر ملکی لوگ جو ہوتے ہیں جو یقین پاکستان کے رہائشی نہیں ہیں پاکستان کے نہیں ہوتے ان کے بارے میں کیا سسٹم ہے کہ وہ جب پاکستان میں آ کر کوئی جنم کرتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں یہی پولیس انہیں پکڑتی ہے جو پاکستان کی ہے اور یہی کورٹ انہیں ٹرائل کرتے ہیں اور یہی جلے ہیں جہاں وہ عام کینیوں کی طرح رہتے ہیں جیسے پاکستان میں رہتے ہیں یہ ضرور خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں سیپریر رکھا جائے ان کی خوراک کا بھی خیال رکھا جائے بعض اوقات مختلف جو ملک ہے ان کا خوراک کا سٹینڈر مختلف ہوتا ہے مثلا بعض ایسے ملک ہیں جو چاول ہی یوز کرتے ہیں فرض کرے ہمارے منگالی پریزنرز ہوں گے تو ان کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے اور جی ان کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے اور ان کا ان کے کسٹم مرزا صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گی اگر ہم بات کریں دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیریزن کریں ہم آپ ایک ایسے عدے پر تائنات ہیں جس پر آپ کے انڈر کافی زیادہ آپ کی جو لیبر بھی آتی ہے آپ کے باقی جو آپ کا سٹاف ہے وہ بھی آتا ہے اور یقیناً قیدی بھی آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں جیل بھی آپ جاتے ہوں گے وزٹ کرتے ہوں گے اس بارے میں بھی میں آپ سے پروگرام کے انڈ پر بات کروں گے کہ کتنا وزٹ کرتے ہیں آپ ممالک دوسروں کے ساتھ اگر ہم پاکستان کا کمپیریزن کریں تو جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ دبائی کی بات کریں سعودی عرب کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں تو بڑا ناروہ سلوک کیا جاتا ہے جیلوں میں ایسی سزائیں جو گورنمنٹ کی طرف سے پاس نہیں بھی ہوتی اس کے باوجود وہ تشدد کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بڑی ویڈیوز ہیں بڑی تصاویر آج کل اخبارات میں بھی شائع ہوتی ہیں ٹی وی پر بھی سم ٹائمز نشر کیے جاتی ہیں ایسی ویڈیوز تو پاکستان میں ایسا کونسپٹ نہیں ہے آپ نے جیسے کہ بتایا کہ عام طریقے سے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر دوسرے ممالک ایسا ٹریٹ کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے جی میڈل اسٹ کی تو جیلیں میں نے نہیں دیکھی نہ افریقہ کی دیکھی ہیں نہ ہندوستان کی دیکھی ہیں میں نے البتہ امریکہ کی جیلیں دیکھی ہیں اور یوکے کی جیلیں دیکھی ہیں تو دیفنیلی وہ بہت زیادہ امپورومنٹ کی ہے ہماری ہمارا ڈائٹ سسٹم بڑا بہتر ہوا ہے جیلوں کے اندر سے جو مس ہینلنگ کا کنسپٹ تھا وہ ختم ہوا ہے ٹھیک ہے کوٹ میں پہلے بڑے بڑے نمبے عرصے تک ٹرائل چلتے تھے وہ اب جلدی ختم ہو جاتے ہیں دو تین سال میں ٹرائل ختم ہو جاتا ہے کچھ لوگ پہلے جیلوں کے اندر سے پروڈیوس ہی نہیں تھی ہوتے ان کی تاریخ پیشی نہیں تھی پڑتی اب ہر پریزنر کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے کہ وہ کوٹ میں گیا ہے یا نہیں گیا اور ہر سسٹم کمپیوٹر آئیز ہے اگر کسی بھی دن کوئی پریزنر کسی کوٹ میں نہیں گیا تو اس کی باقیدہ وجہ لکھی جاتی ہے وجہ لکھی جاتی ہے اور پورے انٹیمیشن دی جاتی ہے یعنی سپرینٹین ڈی اے جی کو دے گا اور آئی جی کو دے گا اور پھر آگے ہوم سیکرٹری سب دیکھ جائے گی یہ انفرمیشن کہ آخر کیا وجہ تھی اور اس کے پیچھے دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی سونڈ ریزن ہوگی اس دن عدالتوں میں چھوٹی ہوگی یا وہ پریزنر بیمار ہوگا یا پولیس نہیں آئی ہوگی اسے لینے کے لیے تو ہر چیز اب بلیک اڈ وائٹ میں چلتی ہے تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سا سفر تیہ کر لیا ہے اور بہت سا سفر تیہ کرنے والا بھی ہے جو ہم انشاءاللہ تیہ کریں گے موجودہ گورنمنٹ نے اربوں روپے حرچ کی ہے آپ حیران ہوگی کہ دو دو ارب روپے تو ایک ایک سال میں جیلوں کی development پہ لگا ہے جو پہلے نہیں تھا لگا جدید کیا جا رہا ہے جی جدید کیا جا رہا ہے کیمرے لگایا جا رہے ہیں آجاتے ہیں کیمرے اس کی طرف جس طرح سے آپ نے کیمراز کا بھی ذکر کیا تو سیکیورٹی کیمراز جو ہیں جن کی لگ بھک تعداد ون فیفٹی یعنی ایک سو پچاس ہے اڈیالا جیل کی تو ان کیمروں کو منیٹرین سسٹم بھی یقین ہے آپ نے اس کا ایک سسٹم ترتیب دیا ہوگا اس کے بارے میں بتائیے گا ہر جیل کا ایک کنٹرول روم ہے کنٹرول روم میں باگایدہ سٹاپ بیٹھا ہوتا ہے جو پوری جیل کو منیٹر کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ باگایدہ ریپورٹ برتب کرتا ہے اسی طرح موٹرولہ سسٹم ہے اگر کہیں وائرلیس سسٹم کہلیں اگر کہیں کوئی مس اینڈلنگ ہو رہی ہے کوئی غلط بات ہو رہی ہے کوئی سٹاپ صحیح ڈیوٹی نہیں دے رہا تو وہ کنٹرول روم والے وائرلیس پہ بتائیں گے اور وہ جو سب سنیں گے بھی اور اس پاملے کو اسے بھی ٹھیک ہے فوراں دیکھا جائے گا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا تو بہت زیادہ امپرویمنٹ ہوئی ہے جیسے وائرلیس سسٹم آ گیا ہے کیمرہ سسٹم آ گیا ہے اب ٹیلی فون پہ پریزنرز باہر بات کر رہے ہیں اور ہیلتھ کیر کی بات کی جائے تو ان کی میڈیسنز جنسی ہیں وہ بڑی امپروی ہوئی ہیں جیل کے ہاسپیٹلز بڑے امپروی ہوئے ہیں اب وہاں ہر ہاسپیٹل میں جی جی اب ہر جیل کے ہاسپیٹل میں ای سی جی مشین بھی موجود ہے الٹرا ساؤنڈ مشین موجود ہے ڈاکٹرز موجود ہیں لیب ٹیکنیشنز موجود ہیں منی لیبز موجود ہیں اور ایکسرے مشینیں بھی ہیں چند جینے رہ گی ہوگی چھوٹی جہاں ایکسرے مشین نہیں ہوگی بات کی تمام بڑی جینوں پر موجود ہیں یہ بھی بتائیے گا مرزا شاید سلیم صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہیلتھ کیر سسٹم پہلے سے بہت بہتر ہوگی ہے ہاسپیٹلز ہیں اندر جو میڈیسن پروائیٹ کی جاتی ہے آپ کے جو بھی قیدی ہوتا ہے جو بھی سلسلہ ہے کتنی دینی کیا دینی وہ تو تمام ڈاکٹرز یہ کیرین بتاتے ہیں میڈیسن کیسے پروائیٹ کرتے ہیں اس کی پیمنٹ کون کرتا ہے گورنمنٹ پنجاب ہر سال بجٹ الوکیٹ کرتی ہے ہیلتھ کیر میں میڈیسنز میں اور ڈاکٹر صاحبان اپنی اپنی جیل کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ لاسٹ پانچ سال میں ہمیں کتنی میڈیسنز کی ضرورت پڑی ان کو مدنظر رکھتے ہوئے کا جو ٹینڈر سسٹم ہے ٹینڈرز کال کیا جاتے ہیں اور ٹینڈرز کال کر کے وہ میڈیسنز ہمسی ہے وہ پرچیز کی جاتی ہے اور ہر میڈیسن کی ڈی ٹی ایل وہاں سے اپرویول ہوتی ہے اسے چیک کیا جاتا ہے آفٹر اپرویول وہ میڈیسنز جیل میں آتی ہے اور وہ پھر پریزنرز کو کنزیم ہوتی ہے اس طرح ایمبولنسز ہمسی ہیں وہ ہر جیل پر مجود ہے چھوٹی جیلوں پر ایک 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 ایمبولنسز موجود ہے بڑی جیلوں پر دو دو ایمبولنسز موجود ہیں اور پریزنرز کو جیل میں جیل کے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے لیکن اگر فیل کیا جائے کہ نہیں یہاں علاج ممکن نہیں ہے اور اسے کی باہر ہم نے ترشری کے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے تو تمام ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جن سے ہیں وہ ٹیجڈ ہوتے ہیں جیلوں سے اور وہاں پریزنرز کو شفٹ کیا جاتا ہے اب جیسے ہم اڈیالا جیل کی بات کریں تو یہاں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل راول بینڈی ہولی فیملی ہاسپٹل اسی طرح کبھی ایسا ہوا ہے کسی قیدی کو لائی ہو ہاسپٹل اور وہ وہاں سے بھاگ جائے ایسی خبریں تو اکثر سننے میں آتی ہیں لیکن وہ پریزنرز ہارڈی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ ڈسٹرک پولیس کرسپائی لگے ہوتے ہیں اور اگر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں یا ملازمین کیرلیس ہو سکتے ہیں یا پھر وہ باہر سے اٹیک کر کے باگ سکتے ہیں تو ایسے واقعات آتے رہتے ہیں یہ بھی بتائیے گا مجزہ شاہد صاحب کے جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا جیلوں کا جو سسٹم ہے تمام جو منظر کشی ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے کی اور جو اصل حالات و واقعات ہیں یقیناً عام پبلک یا ہم سے بھی بہتر آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کا دپارٹمنٹ ہے یہ بتائیے گا کہ آپ وزٹ خود کرتے ہیں جی ہمارے لیے منڈیٹری ہے کہ ہم ہر جیل کا وزٹ کریں تو ہر جیل جو میرے پرویین میں آتی ہے اس کا میں وزٹ کرتا ہوں دیر ٹائم بھی ہم وزٹ کرتے ہیں آفیس آورز کے بعد میں بھی کرتے ہیں اور نائٹ سیکرورٹی چیک کرنے کے لیے راتوں کو بھی وزٹ کرتے ہیں بغیر بتائے بھی چلے ہیں جی بغیر بتائے موسٹی وزٹ ہمارے سرپرائز وزٹ ہوتے ہیں اور بہت کم ایسے وزٹ ہوتے ہیں جو شیڈول وزٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم وہاں چیک کریں کہ جی سٹاف ڈیوٹی کیسے دے رہا ہے ایلرڈ ہے یا نہیں ہے پریزنرز کیسے کنفائنڈ ہے ہاسپیٹل کی کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے پریزنرز کو میڈیسن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں ڈائٹ جو انسی ہے گورنمنٹ نے جو ڈائٹ مینو دیا ہوا ہے اس کے مطابق ڈائٹ پریزنرز کو دی جاری ہی ہے یا نہیں دی جاری اور اس کی کوالیٹی کیسے ہیں تو ایچ اینڈ ایوٹلی ہم چیک کرتے ہیں اور اس کی ریپورٹ پھر اپنی چین اف کمانڈ کو آجی سب کو بہیتے ہیں آجی سب پھر آگیا ہوم سیکٹی سب کو بہیتے ہیں یہ بھی بتائیے گا مرزا شاہد سلیم صاحب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ خود بھی وزٹ کرتے ہیں اور زیادہ کر وزٹ آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو شیڈیولڈ نہیں ہوتے تاکہ پروپر طریقے سے چیک کیا جا سکے مرزا سب آپ بھی ایک پاکستانی شہری ہیں میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں اور یقین ان عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں سنا یہ جاتا ہے کہ جیلیں ایسے قیدیوں سے بھری ہوئی ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا بے گناہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کا اگر ہم چیک انڈ بیلنس دیکھیں تو آپ بھی اس بات کو یقین ان ایڈمنٹ بھی کریں گے میں ایک کمپلیٹ بات بھی آپ کے سامنے یہاں پر رکھوں گی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں لیکن ان کی بیک اتنی پاور میں ہوتی ہے پالیٹیشن کی ہو پیسے والوں کی ہو ان سیمپل ورڈز بیک پاور میں ہو تو ان کو جرم کی سزا بھی نہیں ملتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا لیکن بے گناہ ہوتے ہیں اور جیل ہو جاتی اور یقین ان جیلوں میں ہوتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گی دیکھیں پولیس خود خود تو کسی کو نہیں پکڑ لیتی پہلے پہلے کمپلیننٹ ہوتا ہے کوئی کمپلیننٹ کسی غلط آدمی کے خلاف کمپلینٹ کرتا ہے اور پھر وہ منہ منہ کو پولیس پکڑتی ہے پکڑ کر پھر جاج صاحب کے سامنے پیش کرتی ہے اور جاج صاحب اس کو جیل میں بیٹے ہیں تو اس کا مدلب ہے کہ سسٹم ہمارا شروع سے خراب ہے کہ ایک منہ سوسائیٹی کا جو ممبر ہے وہ کسی غلط سوسائیٹی کے ممبر پہ ایلیج کرتا ہے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے یا کسی نہ کسی اور وجہ سے اور وہ منہ جیل میں آ جاتا ہے تو میں یہ تو نہیں ہوں گا کہ جی تقریباً ہر منہ ہی جیل کے اندر بے قصور ہے ایسا نہیں میں کہہ سکتا درست نہیں ہے لیکن کچھ تعداد ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ نہیں ایسے لوگوں سے جب آپ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو کیا ایسے لوگ کبھی ایسا ہوا کہ آپ گئے ہیں آپ نے وزٹ کیا کوئی جیلی ہے وہ روڑ ہے آپ کے سامنے کے سر میں نے کی جرم نہیں کیا تھا جس کی سزا میں بھوگت رہا ہوں ہوا کبھی ایسا ہے بشوار دفعہ ہوا لیکن اس پر ہم ٹرسپ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں اجازت نہیں ہے کالون نہیں کہتا نہیں سنی جا سکتی دیکھیں ایک آدمی ہے اب ایک آدمی نے باہر چھوڑی کی ہے ڈیکیٹی کی ہے جیل کے اندر آگے وہ رو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہے ایسی بات ہی نہیں ہے میں نے مرڈر کیا تھا اگر کوئی مرڈر میں آیا ہے تو وہ کہے گا جی میں نے مرڈر کیا ہی نہیں تھا تو اس کی زبانی کلامی بات پہ اس کی قسم پہ نہیں اعتبار کیا جا سکتا جب تک کہ پراپر انویسٹیگیشن نہ ہو سبوت نہ ہو شواہت نہ ہو بلکل ٹھیک ہے سر یہ بھی بتائیے گا کہ جیلوں میں مارپیٹ کا سسٹم ہے مارپیٹ کی جاتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہے پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں جیلوں کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے بڑے آرام سے پریزمز رہتے ہیں اب تو چارے جیلوں والے جن سے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ جی یہ اپنے آپ پر فیک تشدد کے نشان لگا کے تو کہیں ہمارے خلاف اپلیکیشن نہ دے دیں کیونکہ ایسے بشمار واقعات ہو چکے ہیں سر یہ بھی سنا جاتا ہے مرزا صاحب کے اکثر اوقات ایسا بھی سنا گیا ہے کہ فر اگزیمپل اگر کسی نے ایک جرم کیا ہے وہ جیل چلا گیا ہے آفٹر لانگ پروسیجر بندہ جیل پہنچتا ہے ڈریکٹ نہیں پہنچ جاتا اب جیل میں چلا گیا ہے چوری کے جرم میں قتل کے جرم میں منشیات فروشی کے جرم میں کسی بھی جرم میں چلا گیا ہے تو وہاں سے چار اور جرم سیکھ کے چھ ماہ سال بعد باہر آتا ہے کونسا آپ درست ہے کیونکہ باقی لوگ بھی تو تمام جرم کرنے والے ہیں اس کو ہم پارشلی کریکٹ کہہ سکتے ہیں پارشلی انکوریکٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک آدمی ہے باہر معاشر کا حصہ ہے اور وہ کسی ناکردہ گناہ میں یا کسی چھوڑے موٹے آفینس میں جیل میں چلا گیا تو اب اس نے سوچا ہے کہ جیل کے اندر میں آگیا ہوں اور میرے بیوی بچے جن سے ہیں وہ دکے کھا رہے ہیں بچے سکول نہیں جا رہے اور میری بڑی نموشی ہوئی ہے سوسائٹی میں تو اگر اس پہ یہ افیکٹ زیادہ ہے تو وہ دوبارہ کرائم نہیں کرے گا اور دوبارہ جیل کی طرف کبھی نہیں آئے گا لیکن اگر اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ جیل میں ہی آنا تھا اور یہی بدنامی ہو نہیں تھی وہ تو ہو گئی تو وہ پھر ریپیٹ کرے گا لیکن الحمدللہ میں اگر بتاتا ہوں اگر فیکٹس ان فگر سے بات کی جائے تو پاکستان میں ریپیٹیشن وہ بڑی کم ہے بہت کم ہے جی اگر بہت بھی زیادہ بات کی جائے تو فائی پرسنٹ سے زیادہ ریپیٹیشن نہیں ہے یعنی کوئی ایک بلدہ جیل میں آ گیا سو آ گئے تو سو میں سے شاید پانچ ہوں گے جو دوبارہ جو دوبارہ آئیں گے اور وہ جنرلی پروفیشنل کریمنل ہوتے ہیں جیسے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ڈکیٹی کر رہا ہے یا کوئی نارکارٹکس یوزر ہے تو ایسی اگزیمپلز ہیں لیکن دوسرے کرانچ میں نہیں صحیح مرزا شاید سلیم صاحب یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ ریپیٹیشن جو ہے پاکستان میں بہت کم ہے اب اسی حوالے سے مزید جیل کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جیل میں بچوں کی تعداد کتنی ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں دس سال بارہ سال پندرہ سال کتنی تعداد ہیں تقریباً پورے پنجاب کی جیلوں میں ساڑھے ساتھ سو کے قریب جوینل پریزنرز ہیں جوینل پریزنرز ہم ان کو کہتے ہیں جن کی اپر ایج لیمٹ اپ ٹو ایٹین یئرز ہوتی ہے تو یہ پورے پنجاب میں ساڑھے ساتھ سو کے قریب ہیں اور ان کے لیے ایک جیل ہے بوسٹر جیل بلکہ اب دو ہو گئی ہیں ایک بوسٹر جیل بہاول پور تھی اب ایک نئی بنگی ہے بوسٹر جیل فیصلہ پال تو یہ دو جیلیں ہیں تیسری جیل بھی ہماری کوشش ہے کہ راول پرنڈی کے قریب بن جائے تاکہ اس ریجن کے جو پریزنرز جوینلز انہیں ان کی جیلوں میں رکھا جائے اور اتنی دور نہ مجھوڑی بچے کیا جرم کرتے ہیں کیا جرم کرتے ہیں جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تقریباً ہر ایسا جرم جو بڑے کرتے ہیں وہی بچوں میں بھی ہیں اور یہ ٹو تھوزنڈ میں جوینل جیسٹس سسٹم آیا تھا جس کے تحت اٹھارہ سال کے بچے کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تو اس کے بعد پھر مرڈر میں اضافہ ہوا ہے یعنی اب جووینلز کو یوز کیا جاتا ہے بڑے استعمال کرتے ہیں اور ان سے کرائم کرتے ہیں تو پھر اب دی جاتی ہے سزائے موت ہوتی ہے بہت ہی ایکسکلوسیف کیس ہوتا اسے سزائے موت دی جاتی ہے ادر وائز اسے جووینلیٹی کا فائدہ دیتا ہے بلکہ ٹھیک مرزا شاہد سلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا نظرین آج کے پروگرام میں مرزا شاہد سلیم صاحب سے ہم نے جیل کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کی ڈسپنسری پر بات کی ہلس کیر پر بات کی مرزا شاہد سلیم صاحب چونکہ ایک ڈی آئی جی یہاں پر تائنات ہیں فیصل آباد میں بھی ڈی آئی جی کے ذمہ داریاں سر انجام دیں لاہور میں بھی ڈی آئی جی کے ذمہ داریاں سر انجام دیں اور اس ٹائم راول پینٹی میں تائنات ہے اڈیالا جیل بھی یقین ان کے انڈر آتی ہے اڈیالا جیل کے حوالے سے بھی ان سے ہم نے بات کی مرزا شاہد سلیم صاحب کے کہنے کے مطابق ان کے الفاظ کے مطابق ان کی باتشیت کے مطابق ان کی جو رائے ہے اس کے مطابق جیل کی بات کی جائے تو جیل کا محول اور جیل کے حالات و واقعات بہت ہی بہتر دکھائی دیتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جیل کا وزٹ بھی کریں تاکہ جو حالات و واقعات ہمیں مرزا صاحب نے بتائے ہیں یقین انگی وہاں پر یہ ڈی آئی جی میں اور انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہم نہیں جانتے ان کے کہنے کے مطابق جیل کے حالات و واقعات پہمے کی نسبت اس ٹائم بہت بہتر ہیں پروگرام کا ٹائم چونکہ اپنے ایک ستام کو پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان تحمیلہ وسیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ